السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ام ہسٹری میں خوش آمدید آئفل ٹاور پیرس ہی نہیں بلکہ پورے فرانس کی پہچان ہے جب انسان کے علم میں یہ بات آئی کہ لوہے کے بڑے بڑے دھانچوں کو جوڑ کر کس طرح ایک امارت کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے اس وقت یورپ میں لوہے کے بڑے بڑے دھانچوں کے حامل امارات کی تعمیر کی ایک لہر دور اٹھے یہ انیسویں صدی کا دور تھا ایک ایسے فولادی ٹاور کی تعمیر کا خیال آیا جس کے انچائی ہزار فٹ ہو سب سے پہلے یہ آئیڈیا ریٹر ٹریوی تھک کے ذہن میں سمایا وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ مظاہرہ بھی کر کے دکھایا تھا کہ بھاپ کے انجن کو کس طرح ریل کی پٹنیوں پر چلانا ممکن ہو سکتا تھا اس ٹاور کے خیال کو اس وقت تک تقویت حاصل نہ ہو سکی حتیٰ کہ انجینئر الیکزینڈر گستاوا ایفل منظر عام پر آیا ایفل دنیا کا ایک مشہور و معروف ماہر تعمیرات تھا جو فولادی تعمیرات کے زمن میں مشہور تھا اس نے کئی ایک فولادی تعمیرات سر انجام دی تھی ایٹین ایٹین نائن میں جب پیرس میں ایک نمائش کا احتمام کیا گیا اس وقت ایفل کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ ایک ایسی تعمیر سر انجام دے جو فولادی تعمیر کا ایک عظیم و شان نظارہ پیش کرتی ہو لہٰذا اس نے ایک ٹاور تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ایٹین ایٹی سکس میں اس ٹاور کی تعمیر کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا چالیس ڈرافٹسمن اس ٹاور کے مختلف حصوں کی تفصیلی ڈرائنگیں تیار کرنے میں مصروف تھے اور ایک فیکٹری نے ان فولادی حصوں کی تیاری کے لیے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا جو ہی مئی ایٹین ایٹی نائن میں نمائش کے افتتاح کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے اس ٹاور کی تعمیر کا کام زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ کرنا شروع کر دیا اگرچہ سردی اپنے جوبن پر تھی لیکن اس کے باوجود بھی سینکڑوں کاریگر لوہے کے گارڈروں کو آپس میں جوڑنے میں مصروف تھے اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے ڈیوٹی سے بھی زیادہ کام کیا پہلے چار بڑی ٹانگیں نصب کی گئیں اور ان کا آپس میں رابطہ قائم کیا گیا اس پلیٹ فارم پر ٹاور کا دوسرا حصہ تعمیر کیا جانا تھا یہاں سے دوسرے پلیٹ فارم کی تعمیر کا تعمیراتی کام سر انجام دیا گیا اس کے اوپر ٹاور کا گمبت تھا دوسرا پلیٹ فارم ایک سو پندرہ میٹر یعنی تین سو اسی فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا اور تیسرا پلیٹ فارم آٹھ سو پچانوے فٹ کی بلندی پر تعمیر کیا گیا اس کے اوپر ٹاور کا گمبت تھا اس مینار میں لفٹیں بھی نصب کی گئیں اور مارچ ایٹین ایٹی نائن میں ایفل نے اس ٹاور پر فرانس کا جھنڈا لہرایا اس طرح دنیا کے مشہور ترین فولادی ٹاور کی تعمیر کا کام اپنے اختتام کو پہنچا یہ لوہے کا ایک عظیم ڈہانچا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ الیکزینڈر گستاوہ ایفل نے اکتیس مارچ ایٹین ایٹی نائن میں مکمل کیا تھا یہ ٹاور شروع میں صرف بیس سال کے لیے بنایا گیا تھا اور اس نے نائنٹین زیرو نائن میں ختم ہو جانا تھا اس کی وجہ پیرس کے لوگ تھے پیرس کے لوگ آرٹ اور کلچر کا خوبصورت امتزاج ہیں یہ برش اور تیشے کے ذریعے پتھر کے بتوں کو اور کورے کینوس میں جان ڈال دیتے ہیں ان لوگوں کے سامنے جب لوہے کا ایک بدصورت ڈہانچا کھڑا کر دیا گیا تو یہ انہیں پسند نہ آیا انہوں نے ایفل ٹاور کے خلاف احتجاج شروع کر دیا پیرس کی انتظامیہ اس احتجاج کی تاب نہ لاسکی لہٰذا فیصلہ ہوا ایفل ٹاور کو بیس سال بعد توڑ دیا جائے گا بیس سال پورے ہوئے تو ریڈیو اجاد ہو گیا ریڈیو کے سگنلز کے لیے پیرس میں ایک بلند امارت چاہیے تھی اور ایفل ٹاور واحد مقام تھا جہاں سے تقریبا پورے پیرس کو ریڈیو کے سگنلز مل سکتے تھے انتظامیہ نے ایفل ٹاور پر ریڈیو کا بوسٹر لگا دیا اور یہ بوسٹر بعد میں ایفل ٹاور کی زندگی بن گیا لوہے کا یہ ڈہانچا جسے پیرس کے لوگ کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یہ آج دنیا بھر میں پیرس ہی نہیں بلکہ پورے فرانس کی پہچان ہے اور پیرس شہر میں داخل ہونے والا ہر شخص اس وقت تک اپنی سیر کو مکمل نہیں سمجھتا جب تک یہ ایفل ٹاور کا نظارہ نہیں کر لیتا یہ دس ہزار ٹن وزنی لوہے کا ایک ڈہانچا ہے جس کی انچائی تین سو چوبیس میٹر ہے اس ٹاور پر روزانہ ایک لاکھ لوگ آتے ہیں یہ لوگ ٹکٹس کے حصول کے لیے تین تین گھنڈے کتاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور چونٹی کی رفتار سے چلتے ہوئے آئیفل ٹاور کی چوٹی پر پہنچتے ہیں اس چوٹی سے پورا پیرس دکھائی دیتا ہے آئیفل ٹاور کی یہ چوٹی پیرس کی مہنگی ترین جگہ ہے اور اگر حکومت کبھی اس جگہ کی نیلامی کا اعلان کرے تو یہ شاید پیرس کی تاریخ کی مہنگی ترین بولی ثابت ہو آپ اگر دنیا کی اس مہنگی ترین جگہ پر جائیں تو آپ اس بلندی پر واش روم دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا واش روم روم ہے جس میں خواتین اور مردوں کے لئے الگ لگ کیبن بنے ہوئے ہیں اس واش روم کے لئے تین سو چوبیس میٹر انچائی تک پانی بھی پہنچایا جاتا ہے اور آئیفل ٹاور کی انتظامیہ کو اس انتظام کے لئے ہر سال دو لاکھ یورو خرچ کرنا پڑتے ہیں انتظامیہ نے واش روم کی صفائی کے لئے بقاعدہ عملہ بھی رکھا ہوا ہے یہ عملہ تین سو چوبیس میٹر کی انچائی پر دس پندرہ منٹ بعد واش روم صاف کرتا ہے بظاہر یہ ایک معمولی بات ہے لیکن اس قسم کی باتیں ہی دراصل قوموں کے عروج و زوال کی بنیاد بنتی ہیں کیچن اور واش روم یہ دونوں مقام انفرادی ترقی کا نکتہ آغاز بھی ہوتے ہیں اور قومی ترقی کا مایار بھی جس گھر کا کیچن گندہ اور واش روم بدبودار ہوتا ہے اس گھر کے افراد کا ذوق اچھا ہو سکتا ہے اور نہ ہی صحت جو قوم باورچی خانوں اور پاتھ روم پر توجہ نہیں دیتی وہ صحت مند نہیں ہو سکتی آپ اگر کسی ملک کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے واش روم اور کیچن کو دیکھ لیں آپ کو اس قوم کے مستقبل کا اندازہ لگانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی آئیفل ٹاور فرانس کی عظمت کی ایک علامت ہے جب یہ ٹاور مکمل ہوا اس وقت یہ دنیا کی بلند ترین امارت تھا آئیفل ٹاور کے بغیر پیرس بلکل اسی طرح ہے جس طرح پیرس کے بغیر فرانس